نمشکار دوستو بلڈی ست کے آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ سب ہی لوگوں کے سامنے ہاں سے پچیس سال پہلے گھٹی ہوئی ہے کہ ایسی عوشوسنی بھوٹیا گھٹنا کی کہانی لے کر آیا ہوں جو آپ کے من میں ایک عجیب و گریب ڈر پیدا کر کے رکھ دے گی ہاں سے پچیس سال پہلے نیم گنج نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں روز ایک سموسی بیچنے والا آیا کرتا تھا جس سموسی والے کا نام تھا چھوٹو نام چھوٹو تھا لیکن قد لگ بھگ ساڑے چھے فٹ کا پورے گاؤں میں گھوم گھوم کے سموسے والے سموسے والے ایک روپے کا دو سموسے ایک روپے کا دو سموسے بول بول کے اتنا لوگ کو اکھٹا کر لیتا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گاؤں کا ہر ایک ویکتی ڈیلی سموسے کھاتا تھا چھوٹو پچھلے اٹھارا سال سے یہاں پر سموسے بیچنے کام کر رہا تھا اس کو ابھی بھی لوگ چھوٹو ہی اس لیے کہتے تھے کیونکہ جب یہ سموسے بیچنا شروع کیا تھا تب اس کی عمر لگ بھگ چودہ سال کی رہی ہوگی اس عمر سے یہ بیچ رہا تھا ابھی تو بڑا ہو گیا تھا 32 سال کا ہو گیا تھا لیکن ٹھیک ہے چھوٹو کی کھاتی مینٹینڈ تھی ایک دن کی بات ہے چھوٹو سموسے بیچنے کے لیے نہیں آ پاتا ہے اس گاؤں میں ایک سرپنچ جی تھے سرپنچ جی کے بیٹے کو سموسے کھانے کی اتنی گندی لطھ تھی نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھی اچھی لطھ اس لڑکے کی سموسے والی لطھ کے سامنے فیل تھی اس کو ڈیلی سموسے چاہیے تھے آج جب چھوٹو سموسے بیچنے نہیں آیا تو اس نے رو رو کے پورا گھر کیا پورا گاؤں اپنے سر پر کھڑا کر لیا سرپنچ جی کے پریوار میں سرپنچ جی وہ بچہ اور سرپنچ جی کے مطلب نہ سننے آلے بہرے پتا جی تھے سرپنچ جی کی پتنی کی مرتی ہو چکی تھی مرتیوں کے بعد سہی سرپنچ جی اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار دے رہے تھے اور سرپنچ جی کے جو پتا جی تھے آنے کی بچے کے جو دادا جی تھے وہ بول بھی نہیں پاتے تھے سن بھی نہیں پاتے تھے تو ٹھیک ہے سرپنچ جی اکیلے ہی ان کا دھیان رکھتے تھے اور سرپنچ جی کے کرمچاری بھی تھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن جب بیٹا روے بیٹے کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو باپ ہی سب سے پہلے آگے کھڑا رہے گا صبح سے رو رہا تھا چھوٹو گیارہ بجے کے آس پاس صبح سمو سے لائے کرتا تھا لیکن آج لائے نہیں تھا اور روتے روتے سرپنچ جی کے بیٹے کو گیارہ بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک کا سمائے ہو گیا اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا گاؤں کے ساری لوگ سوچ چکے ہوں گے کرمچاری بھی اپنے کام میں لگے ہوں گے سرپن جی نے سوچے کہ یار ایک کام کرتے ہیں کرمچاریوں کو بھیجیں گے ٹھیک نہیں رہے گا سمو سے کے لیے ہم ہی اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں ہم نیسائیکل میں سوار ہوتے ہیں بیٹے کو پیچھے کریئر میں بٹھاتے ہیں اور وہ باجو والے گاؤں میں تو رہتا ہے ارے بھائی چھوٹو سمو سے والا جسٹ نیم گنج کے باجو میں ایک ٹیکا پور نام کا گاؤں تھا اس ٹیکا پور نام کے گاؤں میں چھوٹو سمو سے والا اپنی سٹال لگا کر بیٹھتا تھا بھائی جی ہاں سرپن جی نے سوچے کہ ابھی اپنے سٹال سے اٹھانی ہوگا نو سوان نو کا سمیہ ہو رہا ہے بہت جاتے ہیں بیٹے کو لے کر اور اڑ بھی گیا ہوگا تو پتہ لگا لیں گے کہ کہاں پہ رہتا ہے سائیکل میں سوار کروائے ہیں اور نکل پڑے کدھر ٹیکا پور جانے کے لئے نیم گنج سے ٹیکا پور کی دوری لگ بھگ چھے کلومیٹر کی تھی سائیکل چلاتے 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 یہ دس سوا دس بجے کے آس پاس ٹیکا پور پہنچ گئے اینٹر کرتے سے یہ پائیں کہ ٹیکا پور کا تو بڑا ہی سنسان سا نظارہ ہے پورے علاقے میں ایک بھی سٹریٹ لائٹ تک نہیں کوئی انسان یا کالا کتا تک سڑک میں دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ سوچے کیا کریں یار کس سے پوچھیں کہ آخر چھوٹو ساموسے والا رہتا کہا ہے کیوں تنے میں ہی سرپن جی کی نظر پڑ گئی ایک سٹال پہ بولے ارے چھوٹو ساموسے والا یہی ہے لگتا ہے اس کی دکان چل بیٹا چل یہ پھر سے سائیکل میں بیٹھے اور سائیکل چلاتے 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 چھوٹو ساموسے والے کی سٹال یا دکان جو کہنا ہے آپ کو کہلو اس کے سامنے پہنچ گئے یہ دکان کھولی ہوئی تھی سرپن جی نے سوچے کہ دکان کھولی ہوئی ہے تو چھوٹو بھی یہی کہیں ہوگا رکے انتظار کرتے آئے گا تو ساموسے نکلوائیں گے بڑیا بیٹا بھی کھائے گا اور ہم بھی ایک خاد کھالیں گے اور پتا جی کے لیے بھی لے کے چلے جائیں گے آج کھائے نہیں ہے ساموسے تو دل نہیں لگ رہا ہے لیکن چھوٹو دس پندرہ منٹ ہو گئے یہاں پر آیا نہیں ہے سرپن جی نے اب آواز لگانا شروع کیے ارے چھوٹو چھوٹو یہاں پہ آس پاس ہو گیا بھائی زرہ آنا یار ساموسے چاہیے تم گاؤں نہیں آیا آج بڑی ٹینچن ہو گئی ہمارے بیٹے نے رو رو کے بوال مچا دیا لیکن چھوٹو کا ریسپونس آیا ہی نہیں اتنے میں ہی بچہ سرپن جی کا بچہ پاپا 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 وہ دیکھو وہ کیا لکھا ہوا ہے سرپن جی نے چھوٹو کو آواز لگاتے لگاتے رکھے اور اپنے بیٹے کی اشاری کی طرف دیکھے بیٹا نے دکھایا کہ سامنے اسی سٹول میں اندر کی طرف مطلب کچھ لکھا ہوا ہے اندھیرہ تھا روشنی نہیں تھی تو تھوڑے آگے بڑھ گئے دیکھے لکھا ہوا ہے سموسے مت کھانا اتنے بڑے بڑے اکشروں میں سموسے مت کھانا ایسا لکھا ہوا ہے اور اس کے بلکل نیچے ایک ٹوکری بھڑ کے سموسے رکھے ہوئے سرپن جی نے دیکھے بولے یار یہ تو اکدم گرما گرم سموسے تازے سموسے دکھ رہے ہیں دن کے نئی انفیکٹ رات کے بنے ہوئے ہوا ہی دکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے چھوٹو نے سموسے ابھی ہی چھانا ہو اور چھان کے ادھر ادھر ہلکا پھلکا ہونے کے لئے نکل گیا ہوگا آتا ہوگا انتظار کرتے ہیں اب تو یہ سموسے دیکھ کر گندہ والا لالا چھمکو بھی آگیا ہے اب بینا سموسے کھائے یہاں سے ہلیں گے نہیں آنے تو چھوٹو کو لیکن بیٹا ہے کہ زد پہ زد زد پہ زد پاپا پاپا گرما گرم سموسے پاپا ناٹک مت کرو پاپا سموسے کھانے دے دو پلیز دے دو دے دو پاپا نے بولے ٹھیک ہے بھائی اٹھا لیتے ہیں سموسے باجو میں بڑیا مرچی بھی رکھی ہوئی تھی تلے والی اس کے اوپر مست سے نمک بھی ڈالا گیا تھا آئے 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 کیا اس کی سمیل فیلی تھی سموسے تو سموسے مرچی کی بھی سمیل فیلی ہوئی ہے سرپن جی نے بولے ایک کام کرتے ہیں اٹھائی لیتے ہیں بیٹا تو دو کھائے گا ہم بھی دو کھا لیں گے دو دو اپنے لئے اٹھا لیتے ہیں اور پھر چھوٹو تپتک آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کل اپنے گاؤں تو آئے گئی اس کو چار سموسے کے پیسے دے دیں گے کیا تکلیف ہے بتا دیں گے کہ بھئی ہم رات میں آئے تھے تم تھے نہیں تو ہم نے اٹھا کے کھا لی رہا نہیں گیا ٹھیک ہے بھئی سرپن جی نے دو اپنے بیٹے کو دے دی دو ہلے لیے کھائیں ارے سچ موچ میں بڑے سوادشت دو سموسے کے ساتھ پانچ مرچی کھا گئے تھے سرپن جی مزہ آ گیا لہین چھوٹو اب تک نہیں آیا اور ٹائم ہو گیا یہاں پر لگ بھگ آدھا گھنٹے سے زیادہ کا سمیہ ہو گیا ہم نے بچے سے بولتے کہ بیٹا چل کل چھوٹو آئے گا تو اس کو پیسے دے دیں گے اب نکلتے ہیں بھاپا ٹھیک ہے نکلتے تو ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن چھوٹو بھائیہ نے یہاں پر ایسا بوڑ کیوں لگائے ہوئے ہیں سموسے مت کھانا اور اسی کے نیچے اتنے سارے سموسے رکھے ہوئے ہیں اور پاپا ہم نے وہی سموسے اٹھا کر کھا لیے ہم نے گلت تو نہیں کیے نا پاپا بولتے ہرے بیٹا کس بات کا گلت کی ہوگے ہم نے جب دیکھنا وہ سموسے جو رکھے ہوئے ہیں وہ چھوٹو نے کسی چور سے بچنے کے لیے رکھ دیا ہوگا اوپر بوڑ لگا دیا ہے کہ سموسے مت کھانا اور نیچے رکھ دیا ہے تاکہ کوئی چوری کر کے نہ کھالے اب چھوٹو بھی بیچارہ سیدھا سادھا آدمی ہے اس کو کیا مالم چوری کرنا ہوگا تو کوئی چور ایسے رکھ تھوڑی جائے گا چوری کری لے گا اور ہم تو پیسے دے ہی دیں گے ہم چور تھوڑی ہیں بیٹا ہم نے کچھ گلت نہیں کیے چل سائیکل میں سبار ہو دونوں سائیکل میں سبار ہوئے بولے مزا آگے آج تو میٹر کر کے سموسا کھا کے بڑے سوادشت سموسے رات کے سمیں اپنے گھر پر پہنچے بڑا سا گھر سرپن جی کی بڑی سی حویلی اس بڑی سی حویلی کی ایک کمرے میں گراؤنڈ فلور میں سرپن جی کے پتا جی سوتے تھے فرسٹ والے فلور میں اپنا لڑکا سرپن جی کا اور سرپن جی سوتے تھے ایک کمرے میں تو سرپن جی جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچے دروازہ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بستر کے اوپر کوئی سو رہا ہے جہاں پر سرپن جی سوتے تھے ہم لوگ گھر پر نہیں دیں تو گھوسا کیسے گھر پہ سامنے سے وہ کوئی ریسپونس نہیں دیتا ہے خراتے مار مار کے سو رہا ہے سرپن جی کا دماغ خراب ہوگا بولے اس کا تو ڈنڈا اٹھا ہے سرپن جی نے سائیڈ میں ایک ڈنڈا رہا کھا ہوا تھا بیٹے کو بولے تو سائیڈ میں کھر رہے نینا میں اس کو پیٹ کے آتا ہوں ابھی سرپن جی گائے ہیں اور پڑی طاقت سے اٹھا کے سرپن جی کو لگا بہت برا جھٹکا اور سرپن جی موہ کے بل ڈھاڑا ہم سے نیچے بہت گندہ نیچے گرے اور جیسے سرپن جی نیچے گرے سرپن جی کا بیٹا پاپا پاپا کر کے چلاتا ہوا سرپن جی کے پاس میں آیا لیکن اتنے میں وہ جھٹکے سے اٹھا ساڑے چھے فٹ کا وہ کوئی اور نہیں بلکہ چھوٹو سموں سے والا ہی تھا سیدھے بچے کے پاس آیا بچہ سور زور سے رو رہا ہے بچاؤ بچاؤ گنگادر بھئیہ بچاؤ گنگادر بھئیہ سرپن جی کے سب سے مین باڈی گارڈ کا نام تھا رائٹ ہینڈ کا نام تھا گنگادر بھئیہ بچاؤ بچاؤ پاپا بچاؤ یہ مار ڈالے گا یہ بھوت ہے اس نے ایسا گلہ پکڑا بچے کا اور پورا ایسا ہوا میں اٹھا دیا اس کا چہرہ اتنا دھراونا دکھ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں آگ سمجھو ٹماٹر کی طرح لال بھک جو پورا موہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھٹی میں جو آگ کی بھٹی ہوتی نا اس سے جھلس کر ابھی ترنت باہر نکلا ہو اور سمجھ لو بال ایسے بیچ بیس سے ایسے اکھڑے ہوئے جیسے کہ مانو کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے بیرہمی سے ایسے جگہ جگہ سے اکھار دیا ہو بڑا ہی بھینک کر دکھائی دی رہا تھا ایک تو اس کا قدو ایسے ہی بہت زیادہ تھا لمبا چوڑا بھی تھا تو کوئی بھی دیکھ کر گھبرا جائے اوپر سے اتنا ڈراؤں نہ بھی اس کا چہرہ ہو چکا ہے بچے کی آنکھیں بند ہی ہونے والے تھی کہ آخری بار اس نے پاپا بچاؤ ایسا چلائے ہے کہ پاپا کے اندر کی بابتہ جاگی بابا نے اپنی آنکھ کھولے بلکل فلمی جیسے بھائی لگ رہا ہوگا جھوٹ کہانی بتا رہا ہوں لیکن لیٹرالی سچ میں ہوا پاپا کی بابتہ جاگی اور بلکل فلمی ایرو جیسے وہ اٹھے اور سیدھے انہوں نے دیکھے کہ وہ سالہ چھوٹو سموسے والا میرے بیٹے کو ایسا گلے سے لٹکا دیا میرے بیٹے کی آگ بند ہو رہی ہے اس کے پاپا یعنی سرپن جی اس کی پیٹھ میں سے اٹھ گیا اس کو گلہ دبانے لگے زور زور سے زور زور سے دبانے لگے کہ وہ جو تھا نا زور سے پھیکا اور سرپن جی کو ایسا پیٹھ میں سے ایسا لی جا کے ایسا سیدھے پٹکا ہے زمین میں اور ان کے اوپر ایسا آئی رہا تھا گلہ دبانے کے لیے اس کے ایسے لمبے لمبے سڑے ہوئے ناکن بہت قدی درگنداری تھی اس کے پاسے کہ سرپن جی کی نظر اپنے بستر کے نیچے پڑی بستر کے باجو میں ہی تو یہ سب کچھ اور تھا سرپن جی جیسے نیچے گرے اور بستر کی نیچے ان کی نظر گئی کیا دیکھتے ہیں کہ بستر کے نیچے ان کے تو ایک چھوٹا سا ہونکنڈ رکھا ہوا ہے کچھ دن پہلے سرپن جی نے گرہ شانتی کا ایک ہون کروایا تھا اور وہ ہون کی راک انہوں نے فیکے نہیں تھے سرپن جی سمجھ گئے کہ یہ ہے بھوت یہ انسان نہیں ہے سرپن جی نے ہاتھ بڑھائے ہیں وہ ہونکنڈ اٹھا ہے اور پھٹ سے اس کی راک سیدھے چھوٹو سموسے والے کہ بھوت کے اوپر دے مارے ہیں دے مارے ہیں اور وہ ایسا سنلانا شروع کیا ہے اپنا رو مو پکڑ کے کہ سرپن جی نے اپنے بیٹے کو اٹھائے اور بھاگے دروازہ بند کر کے باہر اور دوڑتے دوڑتے نیچے گئے ارے گنگہ دار ارے ویسال ارے کہاں پر ہو تم لوگ اٹھو یہ سب لوگ ان کے چیلے لوگ تھے مطلب سمجھ لو ان کے پورے باڈی گارڈ ان کے گھر پہ ہی رہتے تھے لیکن ان کے حویلی کے تھوڑے آگے کی طرف ایک چھوٹا سا گھر بنا کر رکھے تھے وہاں رہتے تھے سرپن جی نے جور جور سے چلنا ہے سب باڈی گارڈ بندو بندو سرپن جی کیا ہوا گیا بولے تمہارے رہتے ہوئے ہمارے گھر پہ اوپر کون گز گیا ہے چلو جلدی چھوٹو سموسے والا پاگل ہو گیا ہے بھوت بن گیا ہے اس کو مارنا ہے سب لوگ دوڑتے دوڑتے اوپر گئے ہیں اور جیسی دروازہ کھولے اندر تو کوئی ہے یہی نہیں اندر تو پوری وہ ہون کی راک پھیلی ہوئی ہے سرپن جی نے بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری رات جاکتے جاکتے کاٹ دیئے سرپن جی نے سرپن جی کے پتا جی سرپن جی کا بیٹا جی سرپن جی کے پورے باڈی گارڈ جی بیٹھے بیٹھے پوری رات کاٹ دیئے اگلا دن نکلا سبہ ٹھیک گیارہ بجے سرپن جی کے ایسی آنکھ لگی رہی تھی بیٹھے بیٹھے کہ سموسے والے یہ ایک روپے کے دو سموسے سرپن جی جاکے بولے یہ چھوٹو آیا ہے چھوٹو بولاؤ سرپن جی جیسے باہر پہنچے ہیں تو چھوٹو کے آس پاس تو لگی ہوئی ہے بیڑ بچوں کی چھوٹو بھئی ہے سموسے ہم کو دو روپے کے سموسے ہم کو تین روپے کے سموسے سرپن جی ہے ہٹو ہٹو ہم کو بات کرنا ہے چھوٹو سے چھوٹو تم آؤ چھوٹو کو ایسا پیچھے سے کولر پکڑے اور ایسا لٹکاتے ہوئے سرپن جی کی ہائٹ چھوٹو سامنے بہت چھوٹی تھی لیکن پھر بھی پکڑے سرپن جی پاورفل آدمی اور دمانگ آدمی ہے سرپن جی کے ساتھ چار گندھاری آدمی چلتے ہیں تو ایسا لے کے گئے چھوٹو چل بولے کیا ہوا میٹر ہمارے ساتھ جو ہوا ایک ایک چیز بتائے سرپن جی نے چھوٹو کو بولے وہ کیا ہوا کیوں ہوا ہم کو سمجھاؤ بولے نہیں تو سج بتا رہے چار لوگ کھڑے ایک ایک گولی مار کے کہاں پہ گاڑ دیں گے اتنی اور یہ حویلی اب پتا بھی نہیں چلے گا کہاں سے آئے تھے سموسے بیشتے بیشتے کہاں چلے گئے چھوٹو رونے لگا بالک جیسے لڑکے کے اوپر ہم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے ٹھیک تو ہونا بیٹا تم سرپن جی بولتے ہیں اس کو ہاتھ منٹ لگانا بڑی مشکل سے بچا ہے وہ وہ تو قسمت سے ہم کو سی پی آر دینا آتا تھا ہم نے ایک بار گئے تھے بیدیش تو وہاں سے سیکھے تھے ہمارے بیٹے کی جان بچ گئی تمہارے کارن سالے بولتا ہے سرپن جی ہم نہیں تھے ہم بتا رہے ہیں نا ہم کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر پر وہ آ گیا تھا ہمارا روپ دھارٹ کر گئے سرپن جی بولتے کیا بات کر رہے ہو بے کون آ گیا تھا سرپن جی وہی بڑھا آدمی بولے یہ ساپ سیڑی جیسی تیڑی میڑی باتیں کرو مت سیڑے بتاؤ کیا بتا رہے ہو چھوٹو سموسے والا بتاتا ہے کہ سرپن جی آپ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ٹیکاپور میں ہماری جو گاؤں ہیں چھوٹو سموسے والا نام سے کتنی پرسد ہے جتنی بھیڑ یہاں پر لگتی ہم آتے ہیں اتنی بھیڑ وہاں پر لگتی ہے آسے لگ بھگ پاچھے سال پہلے ہماری دکان میں روز شام کو ایک بڑھا آدمی سموسے کھانے آیا کرتا تھا ایک اور شام وہ ایسی سموسے کھانے آیا بڑیا گرما گرم سموسے تھے جی سرپن جی اس دن جیسے اس نے پہلا نوالا توڑا اور اپنے موں میں یہی ہے کہ بڑھے کا ہارٹ فیل وہی پر ہو گیا اور بڑھا نے پٹھ لیا اس نے موں سے ایسا کھون بھی جیسا آیا تھا ہم کو نہیں معلوم اس کا ہارٹ فیل ہوا تھا کی کیا ہوا تھا سرپن جی وہ بڑھا اس دن ہمارے دروازے میں ہماری دکان کے دروازے میں مرت ہو گیا تھا لیکن اگلی شام وہ پھر سے سموسے کھانے آیا پھر اس کے بعد پھر سے پھر اس کی اگلی رات بھی ایسا کرتے 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 وہ رات رات میں کر دیا روز رات میں ساڑھے آٹھ سے نو کے بیج وہ ہمارے پاس سموسے کھانے آتا ہم بینا کچھ بولے کاپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو سموسے دے دیتے لیکن سرپن جی کتنے دن تک ہم سہے ہم ایک بھوت کو سموسے کھلا رہے تھے ہم بہت اچھے سے جانتے تھے ہم نے اپنے گاؤں کے سب سے بجرگ آدمی جی سے بات کیے بجرگ آدمی جی بجرگ آنکل جی نے بولے کہ بیٹا دیکھ چھوٹو وہ بڑھا جو ہے نا تیرے سموسے کے موہ میں بندھا ہوا ہے اس کو موکش نہیں ملا ہے وہ پریتیونی میں چلے گیا ہے شاید اس کو کسی نے مارا ہے اس کی نیچرل مرتیون نہیں تھی ایک کام کر تجھے اس کی آتما سے تجھے اس کے بھوت پریتیونی سے بچنا ہے نا تو روز پندرہ بیسٹھو سموں سے ایک ٹوکری میں بنا کر چھوڑ دیا کر اور اپنے گھر چلے جائے کر وہ آئے گا کھائے گا چلے جائے گا ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے اپنی دکان بند کر کے چلے جانا کیونکہ ساڑھے آٹھ کے بعد ہی تو وہ تیری دکان میں کھانے کے لیے آتا ہے بس سرپنج جی ہم اپنے گاؤں کے بجرگ انکل جی کی بات سن کے اسی رات سے پندرہ بیسٹھو سموں سے ایک ٹوکری میں بنا کر رکھ دیے اور پھر اپنے گھر پر آ گئے پھر ہم نے رات میں گھر پہ سوچے کہ ایسے سموں سے چھوڑ کر آئے ہیں کوئی بھی نادانی میں کھا لے گا اور کھا لے گا تو اس بڑھے آدمی کی آتما اسے چھوڑے گی نہیں تو ہم نے ایک بڑا سا بورٹ بنوایا سرپنج جی اس میں لکھ دیے سموں سے مت کھانا اور کوئی کھایا بھی نہیں ہم کو کیسے بدا تھا کہ کل شام آپ آ جائیں گے آپ کھا لیں گے آپ کا بیٹا کھا لے گا اور اس بڑھے آدمی کی آتما نراز ہو کر آپ کے گھر تک آ جائے گی اور پھر وہ بھی ہمارا ہی روپ دارند کر کے سرپنج جی ہم نے کچھ نہیں کیے ہم خود قسمت کے مارے ہوئے ہیں وہ بڑھے کی آتما ہمیں برباد کر کے رکھ دے گی سرپنج جی نے شانت کر آیا بولے بیٹا تو پہلے شانت ہو جا اور ایک گام کر تو ایک دکان ہم تجھے جمین دیتے ہیں ہم تجھے پیسے دیتے ہیں ہمارے گاؤں میں ہی کھول صبح صبح سائیکل سے آ جانا یہیں پر بنانا کھلانا اور چلے جانا یہ بولتا ہے سرپنج جی آپ کا بہت بہت دھنیواد ہم جیسے گریب آدمی کے اوپر آپ نے اپنے کرپادرشتی بنائے اب ہم بھی اس بڑھے کے بھوچ سے بچیں گے سب اسے مت کھانا مت کھانا مت کھانا لکھ لکھ کر ہم پریشان ہو گئے تھے اور اس بات کے ساتھ وہ اپنے گاؤں لوٹ گیا اس پوری پوری گھٹنا کی جانکاری مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ خود سرپنج جی کے بیٹے نے انسگرام پر لکھ کر بھیجا سرپنج جی کا بیٹا آج بڑا ہو چکا ہے مجھ سے بڑا ہے اور اس نے بولا کہ یار تمہارے ویڈیوز میں دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ایک بڑی حیران کر دینے والی کہانی میرے پاس بھی ہے میرا نام ہے چندن اور یہ کہانی میرا نام لے کے ضرور سب کو بتانا ہمارے گاؤں میں کچھ ایسا گھٹا تھا کہ یہ کہانی پیدیش تک پہنچے گی تو لوگ فلم بنانے کی کوشش کریں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی اس کہانی کے ذریعہ آپ لوگ کو ایک بہت اچھا میسیج ایک بہت اچھا منرنجن ملا ہوگا اسی ایک نوٹ کے ساتھ اب اس کہانی کا انت کرتے ہیں اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بہل آئندہ کی آل کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے احران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آت رہا تھا انسگرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈیسوٹشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکلی وہاں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ کے حساب سے بن رہا ہو تو چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شبہ